موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل ناظرین دارالحکومت اسلامباد میں ایک ایسا کیس جس کی بازگشت آج واشنگٹن پوسٹ امریکہ میں اخبارات میں بھی سنائی دی گی اور اس سے پہلے ہندوستان کی اخبارات اس کی روزانہ کی بنیاد پر آپ کو پتہ ریپورٹنگ کر رہے تھے اور پاکستان کے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے چینلز بڑے میڈیا گروپس اور سوشل میڈیا پر اس کیس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سن لیا ہوئے اس پر مزید کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں جو ایسی تفصیلات ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہوں اس پر ہم بات کرتے ہیں یہ کیس نور مقدم نامی ایک خاتون کا اسلامباد میں ہے جو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ابھی جو ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ساتھ روز زمین پر کہیں بھی ایسا نہ ہو زیادتی ہوئی ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اللہ اللہ حقین کو اس کا صبر عطا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں انصاف ملنا چاہیے ہر صورت میں یہ ٹیسٹ کیس ہے اس میں کوئی شاید نہیں لیکن اب اس میں جو پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جو ظاہر زاکر جعفر جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے نوجوان شخص یہ امریکہ اور پاکستان دونوں کا آپ کو پتہ ہے شہری ہے اب اس نے یہ مان لیا کہ 20 جولائی کو یہ کام اس نے کیا اور اس پر دفعہ 302 پولیس نے لگا دی لیکن بڑی چیز اس میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو قریبی گھر تھے وہاں سے وہ تمام معلومات انہیں ملی وہ ویڈیو فوٹیجز ملے جس میں نور مقدم نے پہلی منزل سے آپ کو پتہ ہے وہ چھلانگ تھی پھر گیٹ کی طرف جانے کی کوشش تھی یہ ویڈیوز پولیس نے حاصل کر لی ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو چوکیدار تھا وہاں پر اس کے کمرے میں جب وہ چھپانے کی خود کو کوشش کر دی وہ ویڈیوز اور وہ معلومات بھی جو اہم معلومات اس کیس کے سلسل سے وہ بھی پولیس نے ملی پولیس نے بڑا بروقت ایکشن کیا اور یہ شخص ظاہر جعفر اس کے والدین ملازمی سب حوالات میں ہیں اور اسلامبک پولیس کی آپ کو پتہ ہے خاص طور پر اس موجودہ حکومت کے اس بہترین بروقت کاروائی کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اس لڑکے کا جو طاقتوار خاندان ہے جعفر بلادرزی بہت بڑی فیملی ہے یہ عرب پتی لوگ ہیں ان کے وکلا کے پینلز ہیں پورے اپنے اور طاقتوار ایک میڈیا ہاؤس ان کی پشت بنائی بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے اس لیے ایک بڑا مشکل کیس پولیس کے لیے اور انتظامیہ کے لیے اس معاملے کی تھوڑی سی تفصیلوں لوگ کے لیے بھی شاید جنہوں نے ابھی تک نہ پتا ہو نور مقدم کے والد جو ہے شوکت مقدم یہ پاکستان نیوی کے سابق افسر بھی رہے ہیں جنوبی کوریا میں اور کذاکستان میں یہ پاکستان کے امبیسٹر ہیں سفیر ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے اور یہ سکت بڑی عذیتناک مرحلے سے گزر ہیں جس میں کوئی شک نہیں ان کی زندگی کا بڑا دردناک لمحہ ہے دوسری پارٹی جو جعفر برادرانز ہے ان کے آپ کو پتا ہے بزنسس ہیں امریکہ برطانیہ پاکستان میں پھیلے ہوئے جگہ جگہ ان کے گھر ہیں اسلامباد میں بھی ایف سیون فور میں ان کا گھر ہے کراچی میں بھی ہے اور مختلف ظاہر ہے امیر لوگ ہیں پیسہ ہے اور یہ سب جب آپ کو پتا ہے دولت زیادہ ہو تو پھر جگہ جگہ ان لوگوں گھر بنانے پڑتے ہیں چاہے وہ رہے یا نہ رہے دو بیٹے ایک بیٹی ہے اس کی جو والدہ ہے لڑکے اس کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے جو کہ پاکستان بننے کے وقت ان بائیس امیر ترین خاندانوں میں تھی بڑا گروپ ہے بہت بڑا گروپ پیسہ اور دولت کی ریل پیل کا آپ سوچ نہیں سکتے یہ لوگ کرزے دیا کرتے تھے یہ جو نوجوان ہے اس نے آج اقرار بھی کیا یہ پیدا ہوا ہے امریکہ میں نیو جرسی میں پھر وہاں پڑھنے کے بعد لندن چلا گیا وہاں بھی پڑھتا رہا اور یہ پاکستان کو پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پر میڈیا پر اس طرح آ چکا ہو اور آپ کو پتہ ہے اسے بڑی بڑی جو پرسنیلٹیز ہیں جیسے فاطمہ بھٹو ہیں انہوں نے اس کو بڑا اٹھایا پاکستان کے شو بز کے بڑے ستارے ہیں سیاستدانوں سمید سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں لبرل لوگ ہیں قدامت ہر قسم کے لوگوں نے اس کیس کو اٹھایا اور بہت زیادہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر مشہور کیا گیا اس کیس میں بنیادی طور پر وہی ہوا جو آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے ممالک میں آپ یورپ دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں اسٹریلیا دیکھ لیں یہ معاملات ہوتے ہیں دو تین خواتین کے ساتھ ہر ہفتے میں یہ وہ حقائق ہے جو ان ممالک نے خود پبلش کی ہیں اور افسوس اس بات ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جب پاکستان سے جوڑتے ہیں تو پھر یہ سیاسی انفرادی یہ ذاتی شورت کوئی نہ کو فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ اس کیس میں جو آپ کو پتہ ہے یہ ایک کہانی ہے یہ ایک بکھر ہوئے میرزادوں کی کہانی ہے اسلام آباد میں بہت عام ہو چکا ہے اس میں وہ ایسے سے نشے جن کے اپنے نام بھی نہیں سنے ہوں گے میں اگر ان کی اقسام یہاں بتانا شروع کر دوں میرے لاسٹ ٹرپ میں اسلام آباد کے دورے میں ملاقات میں بہت سارے لوگوں میں نے وہاں دیکھا اس پر ایک بورا پروگرام بن سکتا تھا لیکن بہت سا لوگ شامل ہوئے تھے خیرے اب یہ انسانی ذہن پر ایک پریشر ککر کی طرح اوبالتا ہے اس کو پھر مالو دولت ایاشی اور طاقت کا استعمال آپ کو بتائیں ایسے بچے زیادہ تر جو ذہنی مریض میں نے خود پائے میں نے ان سے بات چیت کی خود پائے اندازہ کی یہ ذہنی طور پر فارغ ہیں ایک عام شخص دیکھیں مرگی بھی ہمیں زبا کرنے تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے یہ قربانی کے دوران آپ لوگوں نے ایک سور بیشتر لوگوں نے تجربہ کیا اپنے سامنے یہ بڑا مشکل کام ہے اب جب کوئی انسان اس لیول پر پہنچے جس پر اس شخص نے جو کیا تو وہ پھر عام انسان نہیں رہتا اس بات کا ثبوت آپ دیکھ لیں اسلامباد میں اس وقت چھوٹے سے شہر میں اس وقت نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے جو بگڑے و امیرزادے چالیس سے زیادہ کلینک بنے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب اس وقت نوٹ چھپنے کی مشینیں ہیں ان کلینکس میں زیادہ تعداد میں جو مریض آ رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ زیادہ ترینی فیملیز کے امیرزادے ہیں شہزادی ہیں وہ ان کے دیکھیں کسی اور دنیا کے ملک میں اگر یہ کیس ہوتا تو یہ شخص اب تک نفسیاتی مریض قرار دے کر پاگل خانے بجوا دے تھا جہاں سے پانچ چھ سال بعد علاج کروا کہ بائر آج تھا ایسی انگنت مسالے میں آپ کو یورپ امریکہ اور اس طرح کے معاشرے میں دے سکتا ہوں امریکی میڈیا اور یورپ کے اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر یا آپ ان کی فلمیں دیکھ لیں نیٹ فلکس دیکھیں ایمازون جی پرائم ہے سٹین ہے بینج ہے ان پر یہ ویڈیوز ایسی ایکشن اور تھریلر سے برپور اس طرح کے جوڑے اس طرح کے آپ کو دکھاتے ہیں کرتے ہوئے اس طرح کے کام کممیشن نظر آتا ہے رات کو میں نے ایک ایسی فلم دیکھی بلکل ایسی اب آپ دو منٹ کے لئے تصور کریں کہ کوئی عام پوڈری بچارہ نشے والا ہوتا تو یہ کیس اس طرح چلتا نور مقدم کی طرح اگر نور مقدم کی جگہ یہ شخص ہوتا اس کیس کو اٹھایا جاتا لیکن اسے ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے عثمان مرزا کیس ہو نور مقدم کیس ہو ان کے ساتھ جوڑی ہوئی معاشرتی اخلاقی اور مذہبی اقدار یہ یاد رکھیں تین پوائنٹ میں اس میں آپ کو بتاہ رہا ہوں کہ آخر یہ کیسز اس نہج پر کیوں پہنچتے ہیں اس میں کسوروار لوگ ان بچوں کے والدین بھی ہوتے ہیں جن کی تربیت دیکھیں انہیں معاشرے میں اور مذہبی اقدار سے اخلاقی اقدار سے دور کر دیتی ہے پھر دولت اور طاقت ان کو ملتی ہے اور باقی جو بچے زندگی اس لیول پہنچ جاتے ہیں کہ پھر بچوں کا والدین سے رابطہ تو رہتا ہے لیکن جب انہیں فون کرتے ہیں تو بجائے وہ اس کی مدد کریں وہ اس ترابی کلینک میں بھیج دیتے ہیں اب یہی اس کیس میں بھی ہوئی ہے جس بچے نے اس لڑکے نے اپنے والد کو فون کیا تو اس نے کہا میں ابھی ترابی فون کو کال کرتا ہوں وہ آکے تمہیں دیکھتے ہیں مطلب حالت ہی ہوگی تھی اس کے پیچھے اور پھر یہ ایک بڑی عبرت کی مثال ہے اس کیس میں ہمارے لئے انصاف کے کٹینے میں لانے سے پہلے اسے ہم معشرتی اخلاقی اور مذہبک دار کے پلڑے میں ضرور رکھیں تو آپ کو یقین کریں بہت سے گناہگار بہت سے لوگ نظر آجیں گی جن کا قصور ہے جہاں تک انصاف کی بات ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتیں میرا ہمیشہ سے ٹارگٹ نہیں ہیں کوئی آدھوگا انگلیاں بناتا وہ اس طرح اس طرح نکل گیا عثمان مرزا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سے ویڈیو بنا کر بھیج دیتا ہے طاقتور کے لئے انصاف کری دینا کون سا مشکل کام ہے کیونکہ یہ لوگ وکیل تو کرتے ہی نہیں ڈریکٹ جج کر لیتے ہیں تو اب آپ کو کہاں انصاف ملے گا بہرحال امید پہ دنیا کام ہے امید ہے حکومت کرے لبرل مافیا اور موڈرن دور کے جو معاشرے کے قصوروات ٹھہرانے والے لوگ ہیں یہ پاکستان کے چہرے پر جب گندگی پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لئے عام طور پر یہ میں اس کو ڈومیسٹک ویڈیو سمجھ رہا تھا میں نے اس پر بات کرنا پسند نہیں کی لیکن جب یہ لوگ پاکستان کو بیچ میں گسیٹتے ہیں پھر مجبوراً اس کا حل بڑا آسان ہے دیکھیں شادی کو سستہ کریں نکاہ کو عام کریں بچوں کی شادیاں اپنے وقت پر کریں بچوں کو انسانیت کی خدمت سکھائیں ان کو بتائیں کہ زیادہ مال ہونا اللہ کا فضل ہے لیکن اگر اسے اللہ کے بندوں میں برابر تقسیم نہ کیا جائے انسانیت کی خدمت نہ کی جائے تو یہ فضل کہر میں بدل جاتا ہے یہ سوچنے کی باتیں ہیں یہ آپ معاشرے کو سمجھائیں اور ہم جسے لوگوں کام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے نصیب سے بری تقدیر سے محفوظ رکھے اور دین پر اللہ کے دین پر چلنے اللہ پکا سچا انسان پہلے اور مسلمان بنائے لیکن میڈیا پر جا اگر آپ پاکستان پر حملہ کریں گے تو پھر بات ہوگی ایک مہم جوئی ابھی بھی ہو رہی ہے جیسے دیکھیں پاکستانی سچوڈنٹس جو ہیں ان کا پہلا انٹریویو دیکھا ہے آپ نے سینن نے کیا دوسرا وائش آف امریکہ نے کیا تیسرا بی بی سی نے کیا اب چوتھا شہر ڈی ویو کر لے اور کر لے مقصد کہا ان کا کہ بار بار اس مرے ہوئے جسم میں جان ڈالنا آپ کو پتہ ہے پاکستانی چون فارغ ہو چکے یہ انہیں دوبارہ منظم دکھانا ان کا بہترین ان کے دیکھیں یہ دوبارہ جاگ گئے ہیں اور جو پاکستان نے افغان فوج کے ساتھ بہترین عمل کیا اس کا بدلہ کے دیا گیا وہاں سے کہ جی واقعی ایسا نہیں ہوا اسی لئے پاک فوج نے وہ ویڈیو ریلیز کر دی کہ دیکھیں یہ ہوا ہے افغان اسمدان میں اس وقت دیکھیں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی جانت پرتال کے لیے وہاں جو مقامی میڈیا کے لوگ ہیں ان بیچاروں کا حکومت ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں ان کی اور ظلم دیکھیں کہ جو پاکستانی میڈیا کے وہ سیاستدان جو کہ حامد میر افسار عالم متی جان ان پر وہ جو کرتے تھے اب وہ خاموش ہیں افغان جو ان کی خفیہ ایجنسی کی آپریشن ہو رہے ہیں اس وقت میڈیا کی آزادی پر وہاں پر اس میں ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کی بدنامی کرنا ہے لیکن یہ لوگ چاہے وہ نور مقدم ہوں چاہے کوئی اور معاملہ ہو اسے تو ذاتی ایجنڈا بنا کر لیں گے مشہور بھی کریں گے پاکستان کو بدنام بھی کریں گے لیکن اس پر بات نہیں کریں گے یہ اسی لئے میں نے سوچا کہ اس پر بات کروں اس کو تھوڑی تفصیلات آپ کو بتاؤں اس کیس کے مطلق اور اس سے جڑے ہوئے جو معاشرتی پہلوں ہیں اسلامی پہلوں ہیں جو ہمارے خلاقی پہلوں پر بات کروں ہمارا کام ہے آپ کو یہ چیز بتانا اور آپ کا کام ہے آگے مزید لوگوں کو بتانا اسلام آباد میں سلاب آیا ہوئے محنسن کا سیزن اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے اپنی پناہ میں رکھے سب کا جان مال محفوظ رہے اپنا خاص حال رکھے اپنے پیاروں کا عرد و گرد اور اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ